حکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا پیٹرل فی روپے پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہائی اسپی دیزل کی قیمت میں چھائی روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیر کی قیمت تین روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی آج سکول کالجز میں مکمل چھٹی ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکول کالجز بند رکھنے کا اعلان سکولوں کی بندش کا فیصلہ امن وامان کے پیش نظر کیا گیا شہر میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئے پنجاب اسمبلی کی سکیورٹی سخت تاہم سرکاری امارتوں پر رینجز کے دستے تاینات ہسپتالوں میں ہائی الٹ شہر میں جزوی طور پر موبائل سروس معطل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ لاہور آنے والی ٹرینوں کی مختلف سٹیشن پر رکھ لیا گیا ائرپورٹ کی طرف جانے والے راستے سیل میٹرو باس سرویس ایل ٹی سی اور موٹرو وی بھی ٹرافک کے لیے بند امامیہ کولونی، شہدرا، شیراکوٹ، ٹاکر نیاز بیگ، چنگی عمر صدو پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں رابی پل، دربار، لور مال، کینال روڈ پر ٹرافک آز بہام شہری ٹرافک میں پھنس کر رہ گئے گنگا رام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ نو مولوی جھلس کر جانبہا کو گیا آگ وینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیہ نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ لیا لواحقین کا الزام، ہسپتال کے سامنے اعتجاج بھی کیا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ہسپتال آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پولس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوکلے نکلے حکومت کا بیوروکریسی کے بعد محکمہ پولس میں بھی یوٹرن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تائیوناتی تین روز قابل سی سی پیو کے عہدے پر تائیونات زلفقہ رحمید پندرہ دسمبر تک ریلیو سابقہ سی سی پیو لاہور بشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریاں انجام دیں گے کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تائیونات اصل سرفراز اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیار ڈی پیو ساہیوال تائیونات موسیقی پولس کے چار سو چھپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار ایلیٹ پولس ٹریننگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوان و کاملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پریکٹس عوام کی جان و مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صبح کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولس کو جدید اسلحے کی فراہنی ترجیح ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کا تقریب سے خطاب آہم شخصیات کو سیکیورٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا غریبوں کی دادرسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کا تقریب سے خطاب سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مار لیا امان اللہ کنڈرانی سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب علی احمد کرد کی جانب سے کیمپ میں جا کر امان اللہ کنڈرانی کو مبارک بات نو منتخب صدر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحت وہ قلعہ برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیاب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تب دیلی کا بھانڈہ پھوٹ گیا تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے شہر پر سموک کی چادر سانس لینا بھی موحال لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کوالٹی انڈیکس ڈیڑھ سو تک پہنچ گیا گارڈن ٹاؤن کا علاقہ آلودہ ترین قرار فضائی آلودگی انڈیکس ٹار سو اٹھائیس ریکارڈ غازی روڈ میں چار سو ہکتر بیدیاں روڈ تین سو تیرانوے ریکارڈ سویزل لینڈ کے ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف محکمہ محول یا آتیر کوالٹی انڈیکس کے آداد و شمار جاری کرنے سے گرے زاند سموگ میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشروط کی کرپشن سامنے آئی تو کار روائی کریں گے ڈاکٹر مراد راست کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گل برگ میں کلین این گرین مہم کی تقریب مشرکر طلبہ میں ماسک تقسیم کی سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نمزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افضل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کاغذات جمع کروا دیئے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ افضل تارڈ کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان پاکستان تحریک انصاف نے جانگیر ترین کی بہن سیمی ایز دی کو ٹکٹ جاری کر دیا بیس فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں تیس ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ممالک کی جیلوں میں قید ہیں مجدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی ایت سے تصدیق شدار سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معاغ نے خصوصی ظلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن ایمیگریرس آفس میں بائیو میکٹرک سیل کا افتتح کیا مالی حسارے کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایجات کی ادم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیاں کا بھی بڑا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے ملازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے رائل پانگ گولف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجمید کر دیئے رائل پانگ گولف اینڈ کنٹری کلپ انکم ٹیکس سال دو ہزار تیرہ قیمت میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کوشش ناکام جرنل سٹور میں ڈاکووں کی لوٹ مار دکاندار کی مزاہمت دوکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا دوسرا فرار واردات کی سی سٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تھانہ ہنجروال پوریس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کالج یونیورسٹی میں ہینڈبال چیمپینشپ کا اناکات شہر کے چھے خواتین کالجز کی ٹیموں میں مکانٹے دار مقابلہ لاہور کالج اور کنیٹ کالج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی الہمرا ہال میں پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام موسیقی میلہ سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادرہ سال شو بس شخصیات کی شرکت طالبہ نے اپنی آواز کا جادو جگہ کر میلہ لوٹ لیا اور جن بھوتوں جادوگروں اور پریوں نے رکھ کر لیا شہر لاہور کا دنیا بھر کی طرح شہر بھر میں بھی ہیلو اینڈ نائٹ منائی گئی نوجوانوں نے مختلف ہورر تیم گیٹ اپ دار لیے بچے اور بڑے خوب لطف اندوز ہوئے